ایک پے کفن کے روزے کا اجاز دیکھی ہے ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو ماہی سفر کی بیس تاریخ روزِ اربعین کہلاتی ہے یہ وہ دن ہے کہ جب دنیا بھرسے اہلِ بیت کے چاہنے والے ظاہرین سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے حضور پیش ہوتے ہیں اور ان کی عظیم قربانی پر خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں علماء کے مطابق ظاہرین کے لیے حکم یہی ہے کہ اس دوران کئی روز پیدل چلنے میں ظاہر نے جو ملبوسات پہنے ہو اور جو خاک میں اٹے ہو یا گردالود ہو اسی طرح امام کے روزے پر ہاتھ ذرید اور روزے پر پہلی نظر پڑھتے ہی زیارت امام حسین و اصحاب حسین علیہ السلام پڑھیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس پرعقیدت سفر میں روحانی طور پر بھی بے شمار ہستیاں ظاہرین کے ہمرا یہ مصافت تیہ کرتی ہیں عربین حسینی وہ موقع ہے کہ جب مختلف ممالک کے ظاہرین جن کے لباس، زبان، خراج، شکل و صورت سب ہی جدہ نظر آتے ہیں مگر وہ سب ہم آواز ایک ہی انداز میں سیاہ پوش، سوگوان، لبیک یا حسین سلام یا حسین کی آوازیں بلند کرتے جانبِ کرببلہ ایک ساتھ روان دماغ ہوتے ہیں یہ سفر دن رات چلتے ہوئے جسے کربلہ کی حدود میں داخل ہو کر روزہ امام حسین کے آہاتے تک مکمل کیا جاتا ہے مشیقِ دوران قافلوں کی رہنما کئی نعرے بلند کرتے ہیں جس کا جواب تمام سامین اور مجمع کی جانب سے دیا جاتا ہے ہائی ہات من الزلہ یہ امام حسین کی خدبے کا ایک جملہ ہے کہ زلت ہم سے بہت دور ہے دوسرا نعرہ یا لثارت الحسین امام حسین جن کے خون کا انتقام خدا لے گا یہ نعرہ دراصل قیام مقتار میں استعمال ہوا اور بعض روایات کے مطابق حضرت مہدی اور آپ کی مدد کے لئے آنے والے فرشتوں کا بھی یہی نعرہ ہوگا اے وہ حسین جس کے خون کا بدلہ خداوند عالم خود لے گا اور ساتھ ہی ظاہرین درود و سلام پڑھتے اور دیگر عبادات انجام دیتے پیادہ روی کو جاری رکھتے ہیں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فقط عربین حسینی ایسا موقع ہے کہ جب مسافر اپنے ملک سے صرف عراق تک کا ٹکٹ لے گا جاتا ہے اور وہاں ٹھہرنے کے دوران شاید چند دن اپنے قیام کا وندوبست کرتا ہو برنا امام حسین کا مہمان ہوتا ہے نجف سے کربلا تک کی راستے میں موجود مختلف سبیلوں آرام گاہوں میں خوراک بستر طبی سہولتوں غصل خانوں نماز کی پاکیزہ جگہ ہر طرح کا آرام میں اثر ہوتا ہے انعارضی قیام گاہوں میں موجود مہربان افراد دیگر ممالک کی طرح پاکستان سے بھی جاتے ہیں وہاں موجود پاکستانی موقع اپنے سب سپرچم کی سبب دور سے پہچانا جاتا ہے ورنہ دوسرے مواقع پر بھی خواہ کوئی بھی قوم یا ملک کے افراد ہوں ان کا سلوک بہت ہمدردانہ اور مہربانی پر مائل ہوتا ہے ان خدمت کاروں میں اراق کے علاوہ بھی دنیا پر سے طلبہ طبیب خواتین و حضرات نرسنگ سٹاف انجینئرز مکلہ عدالتوں کے اہدے داران رضاکارانہ طور پر زائرین کے لئے خدمات انجام دیتے ہیں اور ان تمام خدمات کا صلاح محض امام حسین علیہ السلام کی خوشنودی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل پاک کی رضا مندی مقصود ہوتی ہے کہ جوانان جنت کے سرداد اپنے زائرین کی خدمت کا صلاح قیامت کے روز شفاعت کی صورت میں عطا فرمائے شہر در شہر مسافتوں کو تیرد کرتے ہوئے زائر جب شہر امام حسین علیہ السلام میں پہنچتے ہیں تو بے ساختہ گلیا کرتے ہیں اور زمین کو بوسا دیتے ہیں یہ کوئی رسم نہیں بلکہ محبت کے اپنے اپنے انداز سے اظہار ہے ایسی وارفتگی کیوں نہ ہو کربلا درسگاہ علم سخن کربلا دانستان رنج و علم کربلا فکر و آگہی کا چلن کربلا بنت فاطمہ کا مشن کربلا دائمی حیات کا نام کربلا روح کی نجات کا نام کربلا قلب کائنات کا نام کربلا حیدری سفات کا نام